دوستو یورپ سے ایک نعرہ اٹھا عورتوں کے آزادی کے نام پر جس کو جمہوری ملکوں نے اور خاص طور سے ہندوستان نے یہاں کی عورتوں نے بڑے دل سے قبول کیا اور ان لوگوں نے جو عورت کو اپنے عیش و عشرت کا سامان بنانا چاہتے تھے اور ان کو موقع نہیں ملہا تھا اس آزادی کا سہارہ لے کر وہ عورت کی ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں عورت پر ظلم ہو رہا ہے کہیں دھرم کے نام پر کہیں سماج کے نام پر اور عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے عورتیں کندے سے کندہ ملا کر کام کر سکتی ہیں انہوں نے عورتوں کا ساتھ دیا اور عورتیں نکل کھڑے ہوئیں گھروں سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کو ننگا کر دیا گیا فلموں کے نام پر ناچ گانے کے نام پر اور آفیسز میں نوکری کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ایون اسکول کالیج تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کیسے لڑکیوں کو عورتوں کو اپنا نقمہ بنایا جاتا ہے کیسے ان کو آگے بڑھانے کے نام پر ان کی عزت اور عزمت سے کھیلا جاتا ہے اس کو ہماری مار بہنیں نہیں سمجھ سکیں اور آج نتیجہ یہ ہوا کہ سڑکوں پر بازاروں میں میٹرو اسٹیشنز پر پارکوں میں جہاں دیکھئے ننگے پن کا کھلے عام مظاہرہ ہو رہا ہے اور ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو اس سماج میں قابل خبول نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بابا رام دیو جیسے آدمی کی بھی دونوں آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے کہا کہ عورت تو ننگی بھی اچھی لگتی ہے یہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ عورت نے آزادی کے نعرے کو نہ سمجھے بغیر جو اس کا ساتھ دیا ہے اور ہماری بہن بیٹیاں جو باہر نکلی ہیں اس کا ناجائز فائدہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ شردہ جیسے انکیتہ جیسے یا اور جو اس طرح سے ہماری ہندو مسلم بہنیں قتل کا شکار ہو جاتی ہیں لوگ ان کو پیار کے نام پر بہلا پسلا کر ان کا مڈر کر دیتے ہیں ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یہ سب اسی کا نتیجہ ہے میں اپنی ماں اور بہنوں سے اپنی بہن بیٹیوں سے پھر درخواست کرنا چاہوں گا یہ آزادی آپ کے لئے اچھی نہیں ہے ہمارے ہندوستان کا سببتہ ہمارے ہندوستان کا کلچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس لئے آپ خدارہ سمجھئے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کیجئے اور ان بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچائیے